بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا چہل کاف سے کاروبار کو کیسے کھولنا ہے یہ ویڈیوز تیل فون خواتین و حضرات کے لیے ہے جنہوں نے پوری دنیا میں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم چہل کاف کا عمل لیا ہے اور مختلف مسائل سے اللہ نے ان کو نکالا اور آئیتہ زندگی کے لیے ہم ان کے خدمت میں یہ آمال پیش کر رہے ہیں کہ تاہیات وہ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے ان کی ہماری تو اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے مسائل کا حد صلی اللہ علیہ وسلم چہل کاف سے لیتے رہیں تاکہ ان کا یہ ایک دفعہ کا خرچ کیا ہوا پیسر ساری زندگی اور تمام مسائل کے حد کے لیے ان کا معاون رہے تو آج چکے میرا موضوع کاروبار کا ہے وہ خواتین و حضرات جنہوں نے کاروبار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم چہل کاف کا عمل لیا ہے وہ ترتیب طریقہ دیکھیں کہ کس ترتیب سے ہمارے کاروبار کھولے گا کاروبار بند ہونے کی وجہ سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے کاروبار میں بند ہونے کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کے اوپر جادو جنات آپ اپنی تشخیص کریں جادو جن کتنا پرسٹھ ہے اس کے مطابق اپنا علاج کریں پھر گھر والوں کی تشخیص کریں اگر آپ کے گھر میں کسی فرد کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں تو آپ کا کاروبار نہیں چلنا گھر والوں کی تشکیز کر کے ان کا علاج کریں تیسرا گھر کے اندر پورے گھر کو چیک کریں گھر کے ہر ہر کمرے کے چاروں کونوں کو چیک کریں کہ گھر کے اندر کسی کمرے میں چھت پہ کسی چیز کے اوپر کہیں جادو جن کے اثرات تو نہیں ہیں اگر ہیں تو گھر کا علاج کریں گھر کی چھت جہاں پر شیاتین کا ڈیڑا ہوتا ہے زیادہ بیچہ تو گھر کے اندر بات ہوں میں ہوتا ہے لیکن جو جنات حملہ کرتے ہیں وہ چھت کے اوپر کرتے ہیں چھت کے اوپر بغیرتیاں کرتے ہیں آپ چھت کا اپنا چیک کرنا ہے کہ چھت کے اوپر جو ترتیب بتائی ہے تشکیز کی اس کے مطابق چھت کے کورنرز کو چیک کریں کہ چھت کے اوپر جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہیں اگر ہیں تو وہاں سے اس کو کریں پھر جو دکان ہے جو آپ کی کاروباری جگہ ہے اس کو چیک کریں اس کو چیک کریں کہ وہاں پر جادو جنات کے اثرات بندش اور رکاوٹ کسی قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہیں علاج کے گھائے سے اور علیہ دا علیہ دا علاج بھی بتائی گئے ہیں کارمائر کے دھر مسائل کیا آتے ہیں اگر آپ کی دکان ہے گھاک نہیں آتا کئی دن تک گھاک نہیں آتا گھاک آتا ہے چیز نہیں لیتا سمان نکلوا لیتا ہے میں آگے سکگ گیا آتا ہوں وہ دوسری دکان سے لے لے گا آپ سے سمان نہیں لے گا آپ کی quality بھی بہتر ہے آپ کی quality بھی بہتر ہے اور آپ کے سمان بھی اچھا ہے rate بھی مناسب ہے اس کے باوجود وہ آپ سے سمان نہیں خرید رہا وہ زیادہ پیسے دے کے کم کولٹی کی چیز دوسری دکان سے خرید رہے گا لیکن آپ سے نہیں خریدے گا تیسر آپ آپ کا پکا گھر جو لگا ہوا ہے وہ جب سمان خرید کے واپس آ رہا ہوگا تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یاری کیا چکر ہے بھئی آپ کو سمان مجھ سے لیتے تھے آپ کہاں چلے گئے ہیں پہر پر سمان ختم تو نہیں ہوا کیونکہ ابھی تو میں گیا ہوں آپ کی دکان بند تھی تو میں پھر آگے سے لے کر آگئی نے کہاں صبح سے بیٹھا ہوں بھئی دکان تو نہیں کھلی ہے تو صبح فنان ٹائم سے بیٹھا ہوں مجھے تو نہیں پتہ چلا یہ جنات ہوتے ہیں پھر آنلین کاروبار والے جو لوگ ہیں آنلین کاروبار والے لوگ جو ہیں ان کا آنلائن مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنا جو بھی کام کرتے ہیں آنلائن اس کے اوپر بدنی شروع کا بڑ کام ہی نہیں ہوتا آنلائن والوں کا آن لین کام بند ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم وہ لوگ جن کے فون کے اوپر کام ہیں ان کے کام جب بند ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم بیرونی پندش لگی ہوئی ہے کہ جنات باہر باہر ہوتے ہیں وہ آپ کا جسم کے ساتھ نہیں ہے تشخیص میں کچھ نہیں آئے گا گھر بھی صاف آئے گا آفس بھی صاف آئے گا ہر جگہ صاف آئے گی لیکن کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ جنات آپ کے اوپر مسلط ہی نہیں ہے یہ جنات تو باہر باہر مسلط ہیں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ان کے لیے نئی نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی ہم یہ نہ سمجھے کہ جنات کو پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا یہ ٹیکنالوجی ہم سے کئی گنا زیادہ آگئے ہیں ٹیکنالوجی میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بعض زفر یہ ہوتا ہے کہ مجھے راز کو خواہ میں نظر آیا کہ ایک بندہ آیا اور اس کے ساتھ میرے لڑائی جگڑا ہوا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا میں نے اس کو تھپڑ مارا اور وہ چلا گیا وہ فنا ہوں گے دنگا ہوں گے اس طرح اپنے خواہ دیکھیں اگلے دن سیم وہی ہوتا ہے تو یہ کیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ٹیکنالوجی کتنی ہیں کہ وہ پوری ویڈیو بنا کے انہوں نے بندے بھی ہائر کیے آپ کو بھی ہائر کیا اور جو کچھ ہونا تھا وہ سارا پورا انہوں نے پہلے فلم بنائی اس کے اور آپ کو دکھا دی کہ یہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں جنات کو آپ پیچھے مت سمجھیں یہ ان کو پتا نہیں چلتا وہ ہم سے بہت زیادہ آگئے ہیں اور بہت زیادہ فاسٹ ہیں ان کو ٹیکنالوجی ان کے لیے چھوڑی سی چیز ہے تو یہ لوگ ٹیکنالوجی سے بھی کھیلتے ہیں اور آپ کے اوپر بینونی بندشیں بھی رکھاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں ای میل کی ہے کہاں آپ نے ورسپ کی ہے کہاں آپ نے میسج کی ہے کہاں آپ نے کال کی کہاں پر آپ کا بزنس چل رہا ہے یہ ہر جگہ سے آپ کو بند کریں گے اب جن کا تو کاروبار دکان ہے وہ تو اپنے دکان صاف کریں گھر کو صاف کریں کاروباری جگہ اپنے آب اور ہر جگہ کو صاف کریں تو انشاءاللہ کاروبار کھل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ رزق کے اعمال کرتے نہیں کیونکہ رزق ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگنے سے مرتا ہے تو اس کے لیے وہی ترتیب ہے فجر سے کہہ لیں اٹھ کے اللہ سے رزق مانگیں وہ کئی ترتیب ہیں کئی طریقے ہیں کئی وظائف ہیں اللہ سے مانگتے رہیں انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں ہوتی بندش رکاوٹ نہ ہو تو آپ نے تشخیف کر لی گھر بھی صاف ہو گیا بی بی بچے بھی صاف ہو گیا کاروباری جگہ بھی صاف ہو گیا اب اگر کاروبار نہیں چل رہا بینونی بندش آ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا دکان پر گھاک نہیں آ رہا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دو تین بوٹی گوشکی لینی ہے ایک ہفتے کا عمر آپ کو بتا رو دو تین بوٹی گوشکی لینی ہے چھوٹا لیں گے تو ہڈی والا بڑھا لیں گے تو بغیر ہڈی کا اس کے چھوٹ چھوٹے پیسز کروا کے پاس رکھ لیں اور چراغ روشن کرنا ہے دکان میں چراغ روشن کرنے کے بعد آپ نے جہاں مرضی بیٹھیں آپ کا کاؤنٹر ہے کاؤنٹر کے نیچے چراغ روشن کر لیں یا دکان کے کسی کاؤنٹر پر چراغ روشن کر لیں گوشت اپنے پاس رکھ لیں توڑا سا ڈھکے رکھ لیں یا کھلا رکھ لیں جیسے آپ کو سہولت ہے تو دکان پہ بیٹھ کے آپ نے چہلکاہ پڑھنا ہے تعداد مجھے فون کر کے پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا کتنی تعداد بھی پڑھنا ہے اتنی تعداد میں پڑھ کے آپ نے پیغام لگا رہا ہے یہ مسائل ہیں یہ ان کو حل فرما دیں یہ معاملات ہیں یہ آپ کے لئے ہاں دیا گوشت کہا رکھنا ہے یہ مجھے آپ پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ گوشت کو اس کے بعد میں کیا استعمال کرنا ہے کیا کرنا اس کے تقریب وہ میں آپ کو فون پہ بتاؤں گا یہ چونکہ ہمارے خاص عمال ہیں اس لئے ان کو ہم ان کی تشہیر نہیں کرتے اور وہ لوگ جن کا آن لائن بزنس کا مسئلہ ہے وہ کیا کریں گے وہ بھی یہ سیم عمل کریں گے گھر میں بیٹھ کے گوشت پاس رکھیں گے اور چراغ جلا کے چراغ روشن کر کے جائے نماز پہ بیٹھ کے چہل کاف پڑھنا شروع کر دیں گے اب ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی ان کی تعداد یہ تعداد مجھ سے پوچھیں گے اور گوشت کا کیا کرنا ہے بعد میں یہ مجھے فون پہ پوچھیں گے تو یہ کرنے سے یہ ایک ہفتہ عمل کرنا ہے روز گوشت تکنا ہے روز پڑھائی کرنے ایک ہفتے کے بعد ہم ارزاد دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امیر ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کاروبار کھل جائے گا لیکن اگر یہ مسئلہ آپ کا مستقل یہی رہے تو پھر اس کو آپ زیادہ کریں گے اور یہ گوشت روزانہ رکھتے رہیں گے آپ جہاں بتاؤں گا وہاں آپ رکھتے رہیں گے اگر یہ اس سے بھی مسئلہ آنا رہو تو پھر آپ قریبی کسی مزار پہ جائیں گے وہاں جانے کی ترطیب آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کے مطابق جہاں وہاں جا کے آپ ارز کریں اور وہاں بیٹھ کے چاہر گاہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے جس بھی کونے میں آپ کے اوپر بندش لگی ہوگی انشاءاللہ بندش کھلے گی اور آپ کا رزق روزگار کھلے گا لیکن روزگار کھلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے باس گاہ کو کی لائنے لگنی شروع ہوں گی آپ کا روزگار کھل گیا آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ جب آپ کے بندش لکافتے ختم ہوگی تشکلز کریر ہوگی عمال کر لیے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج دکان آپ کے پہلے دن کھولی ہے آپ نے کاروبار نیا سٹارٹ کیا تو کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو جو اس سٹارٹنگ میں آپ ترطیب رکھتے ہیں جو تدابیر رکھتے ہیں ان کو رکھیں آپ بینرز لگائیں فلیکسز لگائیں بروشرز تقسیم کریں آپ کو آن لین مارکیٹنگ کریں آج سے آپ نے سٹارٹ کرنی کہ پہلا دن ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ چھ مہینے لگتے کاروبار چلنے میں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھے آپ نے کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی پہلے ہی مہینے میں آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ